اسلام علیکم ناظرین ایک اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے نکھر کے سامنے آتی ہے تو ابھی کے جو ہمارے گیسٹ ہیں جو ہمارا ساتھ دینے والے ہیں اس گھنٹے میں اس ٹرانسپیشن میں وہ نہ صرف کسی تاریف کے مہتاج ہے بلکہ ان کا نام اتنا بڑا ہے کہ وہ king of pop music ہیں پاکستان میں جی ہاں بالکل he's a songwriter, a singer اور charity کے کاموں میں بھی وہ پیش پیش رہتے ہیں اپنے سہارا for life کا نام تو سنائی ہوگا اس کے ساتھ سیاست میں انہوں نے قدم رکھا یہ تو ہم جانیں گے کہ کیسے رکھا کیوں رکھا کیا سوچتی سب کچھ ہوگا لیکن تعرف اب آپ سمجھ گئے ہیں میں بات کر رہی ہوں the one and only Mr. Abraal Haq صاحب کی سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ کو بڑی عید کے یہ بڑے بڑے مزے اور توفے تو مل رہے ہوں گے خوشیاں بھی مل رہی ہوں گی بہت بہت مبارک بہت شکریہ thank you so much کیسے آپ خرید سے ہیں اتنا اچھا آپ نے تعرف کرا دیا میرا اور سب لوگوں کو میترس عید مبارک آپ کو بھی of course خیر مبارک اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم ایک انگل ہمیشہ عید کے تعرف میں بھول جاتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہم یہ عید مناتے ہیں اور یہ بڑا ضروری اس لیے ہے کہ بچوں کو جو چھوٹے ان کو بھی بتانا اور یہ جو دو عیدے ہم مناتے ہیں اس حوالے سے باقی خوشیاں تو ہوتی ہیں آپ کی پہلی عید کا دن ہے اور ہم نے آپ کو ڈسٹرپ کر دیا چونکہ ظاہر ہے آپ ہر چیز میں مصروف رہتے ہیں آپ کے دوست بھی آ رہے ہوں گے فیملی فرنڈ سب کچھ ہوگا لیکن آپ نے وقت نکالا کیسے گزارتے کیسے ہیں کوئی گھر میں بتا کے آیا ہے کہ میں بس ابھی گیا اور ابھی آیا ہے یہ والا حساب ہے یا نہیں بتایا کہ نہیں میں ٹائم لگے گا جو ہے وہ کلے جی ویلے جی بن جاتی ہے مزیدار کلے جی کھائی ہے مطلب آپ نے سپائسز کا جو آپ ذکر کر رہی تھی تو میرے موں میں پانی آ رہا تھا تو یہ اس کے اوپر لیمون ہلکا سا نچوڑ کے اور وہ پھر وہ اس کے بعد زائر ہے اور روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں سر نان پسند کرتے ہیں یا پھولکے یہ دیکھیں اس کے میں ڈیٹیل میں نہیں میں جاتا کچھ بھی ہو ساتھ بس کلے جی کھانے پکانے کا بھی شوق ہے کبھی ٹرائی کیا ہے کہ آج چلو پیچھے پیچھے ہڑ جائیں ساتھ میں میں بڑی دیر سے پلان کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے چکن کھڑائی بنانی ہے اچھا اور میں نے وہ سو ریسیپی کا آئیڈیا لگایا بھائے اور دہی اور وہ پہلے سے آپ چیزیں ڈال دے مرینیٹ کر کے مرگی ڈال دیں اس میں تو کسنا کچھ مجھے لگتا ہے کہ میں بڑی اچھی بنا لوں گا اچھا لگتا ہے ابھی ٹرائی نہیں کیا میں وہ ساری چیزیں ڈال کے دعا کروں گا یہ پک جائے تو میرا پلاننگ میری ہے جب مجھے موقع ملانا میں نے یہ والی حرکت کرنی ضرور ہے انشاءاللہ کہ یہ عید پر ضروری نہیں لیکن یہ مرگی بنانی ہے نہیں لیکن اچھا عید پر کوئی لسٹ تو ہوتی ہوگی چونکہ جائرہ گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی ہوتا ہے پھر فرمائشیں بھی ہوتی ہیں قربانی کے بعد ویسے ہی ہوتا ہے کہ بھئی گوشت ڈسٹیبیوشن کے بعد اب آئیں کھانے پکاتے ہیں تو کوئی آپ لسٹ بناتے ہیں ہمارے گھر میں جو سب سے اچھے نمکین گوشت بناتے ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں کلننوار اور ہم سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں بہن بھائی اور سب اپنی اپنی ایک ڈش بنا کے لائے ہوتے ہیں تو اگر آپ نہیں بھی بتائیں گے تو سب وہ کھا کے بتا دیں گے کہ یہ انوار بھائی کے ہاتھ کی بنینا اتنا لذیذ ہوتا ہے اتنا لذیذ ہوتا ہے تو یہ کھانا پکانے کی انسپریشن ان سے تو نہیں لیا آپ نے انہی سے لیا انہی سے لیا میرا I wish کہ میں ویسا کبھی بنا سکوں میں تو پتہ ہی نہیں مجھ تو انڈا بنانا آتا ہے اچھا میں فرائد کر لیتا ہوں میں اوملیٹ بڑا اچھا بنا لیتا ہوں اور فرینچ ٹوست بنا لیتا ہوں وہ بھی میرا بڑا اچھا ہوتا ہے لوگوں کو تو نہیں بنا لیتا ہے کیا لوگوں کو بے وکوف بھی اکثر لوگ بنا لیتا ہے ہمارے آج کل ٹرینڈ میں بھی ہے میرے سے نہیں بنتے لوگ بے وکوف ایسا سیدھی سیدھی بات ہے سیدھی بات ہے اولو کولن سدیدہ تو یہ تو چلے کھانے کی بات ہو گئی اور چونکہ ہم بڑی اید کی بات کر رہے ہیں چھوٹی اید میں تو جیب سے پیسے چلے جاتے ہیں بچوں کے پاس بڑی اید میں بھی جاتے ہیں تو آپ بڑی اید میں خود جانور لنے جاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کوئی اور چلہ جائے ہم ان تریڈیشنز کو فالو کرتے ہیں جو ہمارے پیرنٹس کیا کرتے تھے ہم ان کے ساتھ جاتے تھے جانور لنے بڑی ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی اور اسی طرح ہمارے بچے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اید پہ لگے گا کہ نہیں اس کا سینگ ٹوٹا وہاں نہیں ہونا چاہیے جانور اچھا خوبصورت ہونا چاہیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اپنے پیرنٹس کے نام پر جتنا بھی جس کی توفیق ہو اس کے مطابق تو وہ ابھی ہم آج ساتھ جاتے ہیں بچے اور منڈی کے اندر ہم دھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اکثر اید سے ایک دن پہلے بارش ہو جاتی ہے اور منڈی کے اندر بڑا کیچڑ ہوتا ہے اور ادھر ادھر سڑک کے کنارے جو بکرے پہنچے ہوتے ہیں ان میں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سو وہ ایکٹیوٹیز آج بھی جاری ہیں اور امید ہے کہ سنت ابراہیم ہی جاری رہے گی اسی طرح انشاءاللہ ساری ملکل اچھا ہم چونکہ سنت کو بھی فالو کر رہے ہیں ٹریڈشنز کو بھی فالو کر رہے ہیں اس سائٹی میں زائر ہے ہم نے اس چیز کو آگے بھی لے کر چلنا ہے اپنی نسل کو بتانا ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں آپ نے آج کل کے نوجوانوں کو ویسے پایا ہے جیسے آپ کبھی ہوا کرتے تھے آپ کے بڑے بھائی یا والدین ہمارے جس طریقے سے قربانی کو خاص کر کے لے کے بقاعدہ مجھے تو یاد ہمارے گرے میں ایک لیکچر ہوا کرتا تھا کہ یہ قربانی کیوں ضروری ہے اس کی کیا ریزنز تھے اور کیا امپورٹنس ہے تو ایسی کوئی ہوتی آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو تربیت تھی اس میں تو دیفنیٹلی یہ موجود تھا آج کے لوگوں کو انفرمیشن ہوگی لیکن وہ کہتے ہیں نا عدی پچھدی ٹائپ پنجابی میں اس ٹائپ کمپلیٹ انفرمیشن یا اس کی جو ٹرو سپیرٹ کہہ لیں اس کے پیچھے قربانی کے پیچھے اصل اس کا نظریہ کیا ہے وہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کیونکہ نالج اور اتنا انٹریسٹنگ نالج اتنی انٹریسٹنگ انفرمیشن نالج نہیں کہنا چاہیئے انفرمیشن جوکس انٹرٹینمنٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہوتی ہے کہ وہ آپ کا جو ٹائم ہے نا آئی کونٹیکٹ وہ بہت بڑا ٹائم لے جاتی ہے ہمارے بچوں کا تو اس طرح کی انفرمیشن جو اتنی انٹرٹینمنٹ ان کو نہیں لگتی وہ رہ جاتی ہے لیکن ہے وہ بہت بتانے والے پہ بھی بڑا انحصار کرتا ہے کہ وہ سٹوری جو ہے وہ بتائیں بڑے کم رہ گئے نا لوگ ٹیکنگ پرائیڈ کہ ہمارا بچہ انگریزی بڑی اچھی بول رہا ہے ہمارا بچہ وہ بڑا سکول میں جا کے مارکس آ رہے گریڈز بڑے اچھے آ رہے تو میرا بیٹا بھی ایچ ایسن میں پڑھتا ہے لیکن میں نے جو ایک فیصلہ کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ اس کو فیملی ویلیو سسٹم اور ریلیجیس ویلیو سسٹم ضرور سے کھانے ہیں وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں آپ جو مرضی حاصل کر لیں آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں سکسس نہیں ہے تو دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا آپ نے زیادہ سکسس فل کس کو پایا کیونکہ آپ پولیٹیشن بھی ہیں آپ نے ظاہر ہے ویلفر کے لیے بھی کام کیا ہے آپ کا اپنا ٹرسٹ بھی ہے آپ لوگوں کے فلاہ کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے آپ کو لوگ جانتے ہیں کنے کنے جانا ہے بلو دیکار تو آپ نے گانے لکھے بھی ہیں بڑے زبردست گانے لکھے ہیں گائے بھی ہیں سب کچھ ہے تو زیادہ شہرت کس میں پائی ہے شہرت تو گانوں میں ہی ہے فوراں انسٹینٹ ہیٹ پریتوں میں نہ بھی ہاں کان اللہ ہی ہے تو ساری کونج تو اگر ان کو شاعری سنائے نا جی سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس سجالے میں فیصلے ہوں گے روشنائی بھی خون کی ہوگی اور وہ فاکہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی وہ یوں کر کے دیکھ رہے ہوں گے اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں اس شاعری کا مطلب لوگوں کو ایک وقت میں جا کے شاید سمجھ میں آئے لیکن اسانتہ جانا ہے بیگم شک کرتی ہے فوراں کلک ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں فوراں لوگ اڈاپ کر لیتے ہیں ان کو ان کو انجوائے بھی کر لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ ڈیپ پویٹری کے میننگ سمجھانا اصل نظریہ جو بات اصل بات ہے وہ بتانا ویلیو سسٹم کے حوالے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ جو شفٹ ہے آپ نے جو اتنا شفٹ کیا سرسے میں from singer to politician now a great politician now تو یہ شفٹ مشکل تھا یا it was a quick change you decided overnight i wanted to do this یہ سارا کچھ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے already ہوتا ہے اس کا وقت ہوتا ہے ہر چیز کا اور پھر حالات اور واقعات آپ کو compel کرتے ہیں کہ ابھی آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر میں صرف شہرت اور صرف پیسہ کے پیچھے رہتا تو میں کبھی politics میں نہ ہوں لیکن اگر میرا خیال کے مطابق میرا ملک متقاضی ہے کہ میرے جیسے لوگ اٹھیں اور کسی ایک کی ایسی کی سپورٹ کریں جو سچ بول رہا ہے جو پاکستان کے فیوچر کی جنریشنز کی خاطر کوشش کر رہا ہے تو پھر حق بنتا تھا اب وہ ایک پرائس دینی پڑتی ہے کہ باقی parties والے نراز ہو گئے اچھا تم اب ادھر چلے گئے ہو آپ partisan ہو جاتے ہیں مجھے یہ سارا اندازہ تھا لیکن یہ ایک مشکل step ضرور تھا میرے لئے لیکن ہم کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا ہمارا ملک پہلے ہے پرائیورٹیز آپ کی بہت سارے فنکار نہیں آئے ناشنلزم ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں جیسے خان صاحب کہا کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اے پولیٹیکل نہیں ہوتا کسی نہ کسی وہ ہم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو جو خوف کا بدھ ہے وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں وہ توڑ دینا چاہیے کہ یار میری شہرت کم ہو جائے گی نہیں یار مجھے کانسٹس نہیں ملیں گے وہ میرے کانسٹس چھین لیں گے وہ مجھے ادھر نہیں جانے دیں گے میرے خلاف نیوز لگا دیں گے ایسے کر دیں گے وہ ساری چیزیں کیونکہ وہ سب کی پگڑیاں چھال رہے ہوتے ہیں ظاہر ایٹس اے لانگ جرنی ہے یہ ساری چیزیں کوئی بھی نہیں چاہتا سپیشلی جب آپ کو عزت بھی ملی ہو شہرت بھی ملی ہو آپ نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں بلکل ہوسپٹل بنا رہے ہیں میڈیکل کالج آپ کا چل رہا ہے کینسر ہوسپٹل بھی ہم نے بنا دیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی کر لی تو وہ اپنا کھاتا تو پورا ہے لیکن اس کو چھوڑنا آگے بہت بڑی بات ہے اور اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدین ناظرین بریک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا چائشہ بھی چلتی رہی اور ایک مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا ذکر جو ہے وہ بڑا لازم ان کا تعروف کرا دیتی ہوں موجودہ وزر داخلہ بھی ہیں اور آپ ان کو اکثر اور بیشتر اوقات اگر وہ اقتدار میں رہیں یا نہ رہیں خپروں کی زیند بنتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مسٹر رانہ سناولہ صاحب موجود ہیں یہ ویسے اصل والے تو نہیں ہیں چونکہ اصل والے سے ٹائم دینا تھوڑا سا مشکل ہے تو ہم نے کہا جو ہے جیسے ہے کی بنا پر ان سے کام چلا لیا جائے تو ان سے پہلے اید کا پوچھ لیتی ہوں سر کیسے گزار رہے ہیں اید آج کا دن سب سے پہلے تو میں اپنی قوم کو جو ہے اید مبارک کہوں گا بڑی اید تو جو کہتے تھے کہ بڑی اید سے پہلے قربانی ہوگی جو ہے وہ ہماری قربانی تو نہیں وہ پنڈی والوں کی ہوگی ہے بچ گئے ہیں آپ بار پھر بچ گئے ہیں آپ کے ساتھ پی ٹی والے بیٹھے میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کیجے گا آرام آرام سے میں تو بچپن سے ان کا جی فین ہو جی آج پہ بلوں کے گھر جانے چاہتے تھے اس کے بعد بھی جو انہوں نے بات کی تھی کہ آجا تے بے جا سیکل تے تو ہم نے قوم کے لئے سہولت کیا جی ٹرول مہنگا جو ہوا ہے تو ہار بندہ سیکل پہ جو ہے آپ نے قوم کے لئے سہولت کر دی سائیکل آپ کو لگتا ہے کہ سائیکل والی حالہ تو نہیں چاہیے قوم کی دنیا چاند پہ جا رہی ہیں ہم سائیکل پہ جا رہے ہیں ایسے کر دیا ہے انہوں نے پتہ نہیں سائیکل والے بھی جھوڑیں گے کہ نہیں وہ تو کر دیا بڑے عرصے سے رانت سانا اللہ صاحب اس سے بڑے ماسوم آدمی ہے جو ہوتا ہے ان کے بارے میں سونا ہے کہ ہمیں پانی ماسوم میں سے چاہے نکلنے لگتی ان کو کہہ سکتے ہیں آپ لیکن ان سے کوئی دیکھیں یہ اس کے اندر بھی get up کے اندر بھی شریف آدمی لگتے ہیں ہاں جی نہیں نہیں ان سے کوئی 15-20 قتل کروائیں ان سے کوئی جو ہے دیکھیں آپ کوئی اچھی بات کریں آپ کربانی کی بات کریں کھانے پینے کی بات کریں تو رانت صاحب آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں کیونکہ ابراہر کھانے پینے کے کافی شوقین ہیں مسالے ان کو بڑے پسند ہیں آپ کو صرف سیاست میں مسالے پسند ہیں جو ہے ہمارا لیڈر جو ہے ماشاءاللہ محمد نواز شریف صاحب جی وہ بڑا کھانے کو شوقین ہے ہاں ان کی پکچرز بھی ویرال ہوتی دیتی ہیں تو جب ہم کھانے پینے پر بیٹھتے ہیں تو جو ہے میاں صاحب کے وڑے پاوے ہمیں بہت ہیاد آتے ہیں جی تو کھانے کا بڑا شوق ہے کھانے کا شوق ہے کھانے دینا بھی چاہیے عوام کو بھی کھانے دینا چاہیے میں یہی کہتا ہوں جی مل بانٹ کے کھانا چاہیے بلکل آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے انہیں اکثر کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے کس نہ کس طریقے سے انہوں نے کہا مل بانٹ کے کھانا چاہیے بس میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی اس میں شامل کر لینا چاہیے دسر خان میں آئیں میں تو صرف صحیح بات ہے دعائی کرتا ہوں کہ جلدی سے ان کا پیٹ بریتہ کہ عوام کی باری آئے اور اللہ کرے کہ جلدی یہ معاملات کو بہتر ہوں ہونے بھی چاہیے حالات کافی اب خراب ہو گئے ملک کے اور امید ہے اللہ کے گھر سے ہم کبھی نامائوس نہیں ہوتے بلکل کہ جلدی بہتری کی طرف جائیں میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گی ویسے تو عمومن ہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کر حسد نہ کر یہ جملہ ہم نے اکثر رکشاز کے پیچھے بھی دیکھا ہے بسوں کے پیچھے بھی دیکھا اور پھر ہمارے والدین بھی اکثر ہمیں یہ تلکین کرنے کے حسد نہیں کرنی محنت کرنی ہے لیکن آج کل چوریاں بڑی ہو رہی ہیں جیسے کہ ایک بہت بڑی ہماری قومی اگر چوری کونگی تو وہ غلط نہیں ہوگا ایک گانہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ والوں نے سوچا کہ ہمارے تو کچھ بن نہیں رہا اچھا تو چلے ہم جو پاکستان میں بہت فیمس ہے وہی اٹھا لیتے ہیں آپ نے ان کو نوٹس چوٹس بھی دے دیا ہے آپ نے بڑا ہنگامہ بھی کیا ہے جو کہ بندہ بھی تھا تو اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا ہو گیا اب کیا ہوا یہ کچھ ایسا نیا نہیں ہوا پہلے بھی انہوں نے تین چار گانے چوری کیے تھے میرے اس پہ تو میں بولا نہیں میرا اتنا زیادہ جس میں مجھے ایک بھی یاد ہے بھیگا بھیگا سا دسمبر کی کوپی بنائی تھی اور وہ اتنی فضول کوپی تھی تو انہوں نے دسمبر ہو گیا یا اسا تیری گل کرنی گل کرنی ڈیڈی نال وہ سونو نگم نے گایا ویسے اس نے اچھا گیا تھا لیکن اس کے اندر پنجابی سپیرٹ نہیں آئی اور اس طرح بلو دے گھر کو انہوں نے کموں کی دھر بنا دیا یہ چلتا رہتا ہے لیکن اس بار میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا سارے گانے تو نا نا چوری کریں کم از کم مندہ پوچھتا ہے تو انہوں نے مناسب بھی نہیں سمجھا اور پھر پتا چلا کہ کسی اور نے ان کو بھیج دیا کہ یہ تو میرا ہے تو ان کو نوٹس ہم نے بھیج دیا ہے ان کے پاس چونکہ جواب کوئی تھا نہیں تو جواب کوئی آیا نہیں تو ابھی کیس شروع ہونے لگا بقاعدہ ان کے خلاف انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا لیکن چولی نہیں کرنی چاہیے پوچھ لینا چاہیے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے گوگل کر لینا چاہیے کوئی آپ کو اتنا بے وکوف کیسے بنائے اور اس کے اوپر انہوں نے کم از کم یہ اس گانے کے اوپر انہوں نے ساٹھ ستر سو کروڑ لگا دیا ہوگا اس کی پروموشن ساری مووی کی جو ہے بلکل وہ اس گانے کے اوپر بل کرتی ہے ہر ایکٹر وہ جو گانا ہے سوشل میڈیا پر شیئر کرتا وہ دکھائی دے رہا ہے اس چیز کو سمجھے بغیر کہ وہ گانا اورجنلی جو لیجنڈری سنگر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اپر اس میں میری تعریف بھی کر رہے ہیں اپرار جی نے بڑا اچھا گانا گایا آپ تو بنتی ہے میں نے کہا یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی کی گھڑی چوری کر کے مطلب ہے کہ آپ کی گھڑی بہت اچھی ہے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہاں سے لیے ہے اتنی زبردست جو ہے جو ہے وہ جو گانا ہے اسا تیری گل کرنی وہ تھوڑا ساگر ہم سن لیں تو مزا آجائے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پرومیس کی ہوں گے کہ یہ جو بالکل آجائے maiک جو ہے انہوں نے پرومیس کی ہوں گے کہ اید کے بعد بات کریں گے آپ کی امی سے تو ان کو یہ اوید کرم یادی کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اگر بات کرنی ہے تو اَسا تیری گل کرنی گل کرنی آ اَخھیاً دھ وچ نی گلہ آمی تیر داور نیں نچھے تکھا فاؤی یادی چنگ تیرے ساور نِ jak جتہ سا ڈایار لنگے جاکا میں خریدلا hole روڑ جیل روڑ کھنگ کے خریدلا hole روڑ جیل روڑ کھنگ کے خریدلا چھوٹی موٹی روڑ تون براک ہی لنگانی اچھا جانے مال ہو مال اسا تیرک گل کرنی گل کرنی دردی نال اسا تیرک گل کرنی واہ اور وہ جو پنجابی سچائل میں کہتے ہیں واہ وہ بھی ہونا جائے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمد اید کہیں گے اید کی خوشیاں بانٹرنے کا سلسلہ یہ جاری ہے یقین ان بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہوں گے کہ ابراہر صاحب کھاتے کیاں ہیں کھانے میں یا اید پہ کیا ہوتا ہے کیا دوستوں کی طرف جاتے ہیں ویسے تو نوملی یہ ہوتا ہے کہ پہلا دن گھر میں ہوتا ہے قربانی ہوتا ہے دوسرا دن دسٹیبیشن میں یا سسرال میں گزر جاتا ہے اور تیسرے دن جا کے کہیں راحت ملتی ہے آپ کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے یا وہ کچھ مختلف ہے راحت شاہد کوئی نہیں ملتی اور بس یہ ہے کہ دوست ملتے ہیں بہت سارے ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کے ساتھ ملیں تو خوشی ہوتی ہے اس کو آپ راحت بھی کہہ سکتے ہیں باقی ہے کہ گھر میں بھی دن گزرتا ہے پھر میرے چونکہ بہت سارے بہن بھائی اسی شہر میں رہتے ہیں تو ہم لوگ کھٹے ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں پھر ہم ایک دن گاؤں میں چلے جاتے ہیں ہلکے میں ٹائم گزار دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو رانہ صاحب کو آپ انوائٹ نہیں کریں گے کھانے بے آجید کا موقع ہے آ دیں سارے خفت ختم کریں رانہ صاحب تو ان کو کھانے کے لیے آپ نے کیا انوائٹ کرنا ہے ان کو تو جنہوں نے انوائٹ کرنا تھا کھانے کے لیے انوائٹ کر لیا ہے اور وہ کھانتے جا رہے ہیں رانہ صاحب آپ انوائٹ کر لینا لڑائی ختم کرنا میں تجھو ان کو کہہ رہا ہوں جی آئیں ملکے کھاتے ہی آنے کے لیے چاہ یہ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ لوگ آنے کی کوشش کرتے ہیں رانہ صاحب کہتے ہیں میں آنے ہی نہیں دینا رانہ صاحب یہ کیا بجا ہے نہیںicians probاتی ہے یہ کھانے کہ آئیں ملکے کھھائیں آئیں ملکے کھائیں کھانے کی دعوت دینا ہے میں کھانے کی دعوت دینا ہے کھانے کی دعوت دینا ہے میں remained آئیں میرے ساتھ تو جب وہ آتے ہیں تو پھر آپ لوگ بلوکج کر دیتے ہیں پھر آپ آنے نہیں دیتے ہیں جو پنڈی کا جو بندہ ہے نا وہ شرارتیں کرتا ہے اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے خونی انقلاب اور یہ تب ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے نہیں تو وہ انقلاب والے تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اب آپ ان کے موہ پہ ایسی باتیں تو انہوں نے کر رہا ہے خونی انقلاب نہیں ہم نے کہا تھا جی ہمیں پر امن قسم کا اتجاج کرنے کا موقع دیں ہے ابھی بھی ہم نے کیا ہے نا کچھ دن پہلے تو اب دیکھ لیں کہ اگر وہ بھی کرنے دیتے تو کتنے لوگوں کو مارتے رہے پھر اس کے بعد ان کے جو گلو بٹے ہیں وہ بقاعدہ اپنا اپنے کو چھپا کے یہ ڈکشنری میں بقاعدہ ریجسٹر ہو گیا گلو جو ہے یہ ہے خون ہمیں تو کبھی نہیں ملائی ہے آپ کے ہی ہیں سارے اور کون ہے اور وہ دیکھیں ڈنڈوں سے انہوں نے گاڑیاں تو پہلی بار ایسا ہوا کہ سٹیٹ کے لوگوں نے گنڈوں کو ہائر کیا اپنے ساتھ پروٹیکشن میں پولیس کے ساتھ انہوں نے عوام کی گاڑیاں توڑی پہلی دفاؤ اور وہ عوام بچاری وہ بھی جو ایک ڈاکٹر ہے اور کینسر کی پیشنٹ ہے اس کو باہر نکال کے اور ردو کوپ اور اس سے تو رانا صاحب ختم کرے نا اس کا کیسے بڑا جو ہے وہ پور امن تشددو تھا ہمارا پور امن تشددو تھا یہ پہلی تارمنالوجی ہے جو میں سن رہی اپنی زندگی میں یہ بات ان کی ٹھیک ہے اچھا تشددو تھا ان کے صاحب سے وہ پور امن تشددو تھا کہ دو چار بندے ہی صرف مرے ہیں باگی ٹانگیں شانگیں ٹوٹیاں گاڑیاں وڑیاں توڑ دیاں جلا دیاں لیکن ابنا لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں سوشل میڈیا چکے اب بہت واسٹ لیول پہ پھیل چکا ہوا ہے ہر بندے کو ایکسس ہے موبائل فون کیامرا بھی ہے ایڈیٹر بھی ہے سب کچھ ہے تو اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ سیاستدان ٹی وی پہ بہت لڑتے ہیں لیکن جب کسی شادی پہ جاتے ہیں تو چائے بھی ہو رہی ہوتی ہے کھانا بھی ہو رہا ہوتا ہے گفتگو بھی ہوتی ہے آپ کو بھی موقع ملے رانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے چائے شاہی پینے کا کسی شادی پہ یا کسی ایسے شخص جس کے ساتھ آپ ٹی وی پہ بہت لڑے ہو ٹی وی پہ تو رانا صاحب کے ساتھ میں بھی ملک میری ہوئی ٹی وی کے چینل پہ ہوئی تھی تو اس میں تلخ کلامی ہو بھی گئی تھی لیکن وہ پروگرام چونکہ ریکارڈ ہو رہا تھا انہوں نے کاٹ دیا تھا آپ غصہ نہ دلوائے کریں آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں رانا صاحب آپ کو غصہ کیوں آجاتا اتنی جلدی آپ کو کوئی کہتا ہے کہ کھانا کھانے آپ کو غصہ آجاتا ہے یہ سچی باتیں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب بھی ٹی وی باتیں غصے میں رہتے ہیں جب یہ سچی باتیں کرتے ہیں تو لازمی ہمیں غصہ آجاتا ہے یہ سچی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو غصہ آجاتا ہے آپ مطلب کے اس بات پر رانا صاحب کے جواب پر کھانے میں نے بہلہ ہی کہا تھا میں نے کہہ رہی تھی رانا صاحب کیوں نے سندھ آدمی ہے اے کاش وہ رانا صنو اللہ بھی ایسا ہوتا وہ بھی ایسا ہی ہے بس طوڑا سا فرق ہے میرا ایک فیوریٹ گانا ہے اسلام آباد و سانو آئی اف ایکس میں چاہوں گی کہ بریک پہ جا رہے ہیں تو یہ دو لائنے جو ہیں یہ مجھے ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے کہ کیونکہ مجھے یہ گانا شدید پسند مجھے پتہ ہے کہ فیکس نہیں آنے والی سالے رانا صانو اللہ صاحب کو بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے فیکس نہیں آنے والی ہے اسلام آباد و آئی اف ایکس سوڑیاں دے اتے لگے کرے گا ٹیکس آشکاں گا پا ایک فورم بڑنا ہے آجو 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 جنا ٹیکس بچانائیں آجو کڑیو آن دیو کر لو سانو جو کر دے نی پیپر سائن کڑے نی کر لے نی سانو جو آجا نی سڑناڑ نچ سونیے نی آجا نی گدے آن دیرانیے ویلکم بیک ناظرین ایدے قربہ کی سپیشل ٹرانسپرشن تاب دیکھ لیںて کڑے نی پر ہو کچھ آگے ٹوٹ و نیکو نی ہوگو ہمارے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کے سلسلہ بھی جاری وική اور ساری ہے اور کیونکہ ہمارے دو دو بڑے خوبصورت مہمان بیٹھے ہوئے ہیں خوبصورت کے دیہتی ہوں ہمارے صحابت خورت کہہ دیا حاجہ کوئی نہیں obedience کوپی سے گزارہ کرنا پڑھ رہا ہے لیکن ہم نے کوشش کی کہ موچھے جو ہیں وہ بیسی ہونا نا صاحب مجھے آپ سے سوال کرنا ہے آپ موچھوں کے بارے میں بہت کانشیس ہیں کیا بجائے آپ موچھے ہیوں کر کے رکھتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے میں جو ہے موچھوں کا شدائی ہوں بچپن سے اس پر ملائی گھی بگرہ لگاتا رہا ہوں بچپن سے موچھے آگئی تھی آپ کی جب میری موچھے آئی ہیں تو میں نے گھی لگایا ہے دیسی گھی لگایا ہے ملائی لگایا ہے کوئی دنگل ونگل بھی لڑتے ہیں دنگلی یہ ہماری چھان ہے جی موچھے ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ایسے لوگ موچھوں کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹی لگی ہوتی ہیں یوں کر کے نا وہ یہ جو ہے جب آرہی ہوتی ہیں جب لگاتے ہیں یہ اچھی تھی ویسے یہ بہت اچھی تھی یہ جگت کیوں نے موچھے تو آپ بھی جھکتے شکتے کرتے ہیں کہ نہیں میں کرتا ہوں زیادہ پنڈی والے پہ جی یہ تو چونکہ سنگر ہیں اور بہت نرم دل آدمی ہیں حساس ہیں اور پھر آپ بچپن سے فین بھی ہیں ہاں فین بھی ہیں صورت صاحب آپ نے کوشش نہیں کی کہ چلیں آپ فین بھی ہیں فین مومنٹ بھی ہیں ابھی آپ کی فین مومنٹ ہی چل رہی ہے ٹی وی پر بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو چلیں کوئی محبت سے کوئی لائن کہہ دیں عبرار صاحب کو عبرار صاحب کوئی پیار والی لائن کہہ دیں ہے وہ میں ہمیشہ آپ سے پیار کرتا ہوں آپ کی گائی کی سے پیار کرتا رہوں گا میں ہمیشہ آپ سے پیار کرتا ہوں میں ہمیشہ آپ سے پیار کرتا ہوں میں ہمیشہ آپ سے پیار کرتا ہوں یہ بڑا پان ہمیں چاہیے آپ نے I love you بولا اور انہوں نے آپ کو محبت کا اظہار میں محبت دیئے لیکن ہر بار محبت نہیں دی جاتی ہے کبھی کبھی آپ کو tough time بھی دینا پڑتا ہے تو کوئی ایسا ایسا شخص ایسی personality politics کی بات کر رہی ہوں within party out of party جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص بڑے زبردست شخص ہے اور ان کو کبھی election ہو اور آمنا سامنا ہو تو آپ ان کے ساتھ election ٹاکرے میں جانا چاہیں گے کوئی ہے ایسی personality اس میں ٹاکرے میں میں شاید نہ جانا چاہوں اگر کوئی اچھا اچھا شخص ہے کیونکہ میں بڑا اس معاملے میں وہ ہوں کہ اگر اچھا شخص ہونا تو اسے موقع ملنا چاہیے ہاں تاہم اگر میری party مجھے کسی کے سامنے بھی لڑا دے اس نے کہا تاہم میں سر بکا فون لڑا دے کسی بلا سے مجھے تو وہ پھر ہم لڑ جائیں گے تاہم جو اچھا شخص ہے جیسے مجھے اتزاز حسن صاحب جو ہے زبردست وہ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ باوصول سے آدمی ہیں اور پیپلز پارٹی کا کیا ووٹ بینک ہے پشلے دنوں میں ان کو دعوت دی میرے پاس وہ تشریف بھی لائے ویری کائنٹ اور وہ کوئی سیاسی دعوت نہیں تھی وہ ایک سمجھ لیں میرے چونکہ والد صاحب ان کے والد صاحب کے بڑیچے دوست تھے اور وہ ایک نسلوں کا تعلق ہے اور محبت اور پیار کرشتہ اور ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب تو انہوں نے عزت بخشی ہم نے کھانا کھایا اگرچہ ہم نے ساری باتیں کی سیاسی باتیں بھی ہم کرتے رہے ہم نے کہا آجائیں ہمارے ساتھ مل جائیں تو وہ جو جو ہم کہہ سکتے تھے ایسے لوگ ہیں مختلف پارٹیز کے اندر جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے کوئی کانٹریبیوٹ ہی کریں گے وہ ظاہر ہے پھر اسمبلی میں جو ماحول ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے چونکہ اب ہم اینڈنگ نوٹس لینا چاہ رہے ہیں آپ سے تو قربانی کا موقع ہے اید کا موقع ہے اور ایسار بہت بڑی چیز ہے نہ صرف اسلام میں بلکہ ہماری سوسائٹی میں بھی دنیا میں جو قربانی دیتا ہے وہ بہت اوپر جاتا ہے بلند ہوتا ہے تو وہی قربانی دیتا ہے تو اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں کہوں گا ایک قربانی کا کانسیپٹ یہ اگر سب کو سمجھ میں آ جائے سارے جھگڑی ختم ہو جائے اگر قربانی بھی ریلیٹڈ ہمارے جھگڑے بہت سارے ہماری اناس ریلیٹڈ ہیں اللہ تعالی اگر ہمیں نتھنگ نیس کا مطلب سمجھ آ جائے کہ مرن تھی پہلا مر جا باہو تا مطلب نو پالا ہے اس فریز کا مطلب سمجھ آ جائے تو ہمارے جھگڑے اور یہ قربانی عید قربان جو ہے اصل میں ہمیں سب مشن سکھاتی ہے سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزن دی کہ مکمل طور پر اس نے سب میٹ کر دیا اور پھر اس کا ایک بڑا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کس طرح قربانی دے کے اور پیار اور محبت اور اخلاص کے جذبے کو پروان چڑھانے تو اگر ہم انڈیویجول سطح پہ محلے کی سطح پہ ہم میرے گھر کے سامنے لا کے کسی نے ٹرانس فارمر لگا دیے بڑا سطح وہ ذرا سا ادھر بھی لگ سکتا تھا میں نے اگر برداشت کر لیے اسار تھوڑی بہت یہ ایک وہ چیزیں جن کے اوپر ہم لڑ سکتے میری پیچھے والی آنٹی نے میری چار پانچ چھ انچ سات انچ زمین جو ہے اس میں وہ کر لی ہے اچھا اب ہلاکہ وہ میرا حق بھی ہے سارا یا انڈیا نے میرے چار چھ گھانے پہلے چار چوری کر لی بہت سارے لوگ میرے سے اتفاق بھی کریں گے بہت سارے لوگ اختلاف بھی کریں گے لیکن اس کے اوپر حق پہ کھڑے ہونا ایک بڑی چیز ہے یہ میں وہ قربانی دینے کی بات کروں جس کا آپ کا حق ہے لیکن جو آپ کسی کو جس طرح آپ جو قیمتی چیزیں ہیں وہ آپ قربان کر کے کسی تک پہنچاتے ہیں جیسے قربانی کا گوشت ہے آپ حق داروں تک پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ کا پڑوسی یا آپ کے رشتے دار جو ہیں وہ بلکل قسمہ پرسی کی زندگی میں تو آپ کا سوال ہوگا ان کو ہلپ آؤٹ کرنا بھی ایک سارت نہیں وہ اصل قربانی کا جذبہ ہے اور اس میں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے سمجھنا سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی ماں باپ بہن بھائی پھر رشتہ دار پھر اس کے بعد چچا ماموس سارے وہ رشتہ دار پھر اس کے بعد آپ کے دوست احباب یعنی یہ پریارٹی بھی بڑی امپورٹنٹ خدا نہ خاصتہ کوئی رشتہ دار نراز ہے ہمیں اور ہمیں پتا نہیں چلا اور میں یہ مجھے بہت بعد میں پتا سچی بات ہے مجھے بہت بعد میں پتا یہ غلطی میں کرتا رہا اور مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ پہلے رشتہ داروں کا وہ لوگ کرتے تو تھے لیکن ہم فقیروں کیونکہ وہ اپروش کر کے آ جاتے ہیں بلکل لیکن اگر آپ ان کو پہلے سے ایڈنٹیفائی کر کے اپنے کم از کم رشتہ داروں تک پہنچ جائیں بلکل یہ بھی بڑی بات ہے بلکل یہ پریوریٹائز کر کے نا تو یہ لوگوں تک پہنچائیں بلکل اور جو کھال ہے وہ سہارا فلائف ٹرسٹ کو دے دیں بلکل اسی نور کے ساتھ سہارا فلائف ٹرسٹ میں تو خود ابھی گوشت مانگنے جاؤں میرا مطلب ہے بانٹنے جائیں گے تو میں نے انتظام کیا جو بانٹتے نہیں ان کے لیے میں تین دن مکمل لوٹ شیڈنگ کروں گا تاکہ ان کا گوشت اور لاتی چارج نہیں کرنا لیکن میرا بڑی اچھی گفتگو رہی آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے ساتھ آپ کے بڑے خوبصورت مہمان بھی اب مجھے کہنا پڑے گا خوبصورت ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکالا اور نہ صرف 24 News کی فیملی اس وقت خوش ہے بلکہ تمام دیکھنے والے بھی ایکیناً بہت خوش ہوں گے I hope everything goes well for you آپ چاہے politics کریں گانے لکھیں یا گائیں یا پھر کسی سے گانا جس نے چوری کیا ہے اس کو بتائیں کہ بھئی یہ گانا میرا ہے تو آپ کو ہر لمحہ جو ہے اللہ تعالی کامیاب فرمائے بہت شکریہ آپ یہاں پر آنے کا اور ناظرین ہم بھی آپ سے ابھی اجازت چاہیں گے پھر واپس آئیں گے لیکن آپ نے اگر مسالہ نہیں ڈالا ہے کھانے میں تو ڈالنے مسالہ ہیں وہ آپ کے کھانے کو چٹ پٹا کر دیں گے اور اسی نوٹ کے ساتھ اپنی اید کی خوشیاں منایئے ہمیں اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے اب رالو حق ہمیں کوئی گانا سنائیں گے وہ گانا ہے آجا نبیجا سیکلتے اچھا یہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے آپ بڑے بڑے فیصلے اکیلی کرتی جا رہی ہے جب آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے اکیلے کر سکتے تو میں بھی جاتے ہو ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سنا سکتے لیکن اگر آپ کی کوئی خواہش اور ہے تو ہم وہ بھی سننے کو تیارہ سر نال پیار ہو گیا سڑا دل بے карaat ہو گیا او دل دی گل گل کیل چاہی دی دل چراکھنی نائی چاہی دی بھولب دے شیAAAA اپنی بھولی پ Schr� نائی چاہی دی نائی چاہی دی نائی چاہی دی نائی چاہی دی موسیقی موسیقی